موسیقی بنگلہ دش کی اندر انڈیا اوڈ کیمپین اور بائیک اوٹ انڈین پروڈکس کیمپین سیکسیس فلی جاری ہے اور اب تک بلینز آف ٹکا کا نقصان انڈین کمپنیوں کو ہو چکا ہے خاص طور پر ڈھاکہ ریجن کے اندر لوگ بہت زیادہ بائیک اوٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر انڈین جو گوڈز ہیں ان کی ڈیمانڈ گر گئی ہے اب کچھ ہفتے پہلے اس پہ میں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ مالدیوز کی انڈیا اوڈ کیمپین کو نظر میں رکھیں کیونکہ اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا بنگلہ دش کے اندر چلنے والی انڈیا اوڈ کیمپین کو کیسے ہینڈل کرے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں جو انہوں نے وہاں اپلائے کی تھی اگنسٹ انڈیا اوڈ کیمپین وہی کچھ چیزیں آپ کو یہاں پر بھی ہوتی ہوئی نظر آئیں گے وہاں پر پہلا جو اسٹیج تھا وہ دینائل کا تھا اسٹیٹ آف دینائل انڈیا نے شروع میں رد کر دیا تھا کہ ایسی کوئی کیمپین نہیں ہے اور وی آر اوکے ویڈ دیٹ یہاں پر بھی یہی ہوا منگلہ دش کے اندر انہوں نے پہلے رد کیا کہ ایسی کوئی کیمپین نہیں ہے لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کاؤنٹر نیریٹیو چلنا شروع ہوا تو یہ سیکنڈ اسٹیج تھا مالدیو کے اندر یعنی انڈیا کی حق میں کولمز لکھوائے جاتے رہے وہاں کے میڈیا کے اندر اور یہ بتایا جاتا رہا کہ انڈیا کیوں ضروری ہے اور مالدیو کیوں انڈیا کے اوپر اتنا ڈیپینڈنٹ ہے تو اب یہاں بنگلہ دش کے اندر بھی وہی سیکنڈ اسٹیج شروع ہو چکی ہے انڈیا نے ایفیکٹیولی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسیٹس ڈپلائے کر دیئے ہیں اور وہ ایسیٹس جو ہیں میڈیا کے اندر ڈپلائے کیے ہیں میں ناؤ برادر ویو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ انڈیا میڈیا ہی اس پہ لکھے آپ کو بنگلہ دش کے اندر بھی بنگلہ دشی جنرلسٹ بھی اس کے اوپر لکھتے ہوئے نظر آئیں گے خاص طور پر پرو انڈیا جو نیوز آٹلیٹس ہیں وہ اس کے اوپر لکھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور وہی ہو رہا ہے آپ بلیڈز کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب سی سٹوری لگی ہے اور وہ سٹوری لگی ہے الجزیرہ کے خلاف الجزیرہ جو کہ میڈلیسٹ کا بلکہ دنیا کے بڑے نیوز آٹلیٹس میں سے ایک ہے قطر بیزڈ ہے لیکن اس کی کریڈیبلیٹی کو دنیا مانتی ہے الجزیرہ نے کچھ روز پہلے گراؤنڈ ریپورٹنگ کی تھی انہوں نے گراؤنڈ پہ آکے بقاعدہ سروے کیا لوگوں سے پوچھا اور اپنی سٹوری میں بتایا کہ کس طرح سے انڈیا آوٹ کیمپین یا بائکوٹ انڈین پروڈکس کیمپین بنگلہ دش کی اندر رفتار پکڑ رہی ہے سکسیسفل ہو رہی ہے اس پہ بلیڈز والوں نے سنا دی ہے الجزیرہ کو کہ یہ کوئی ٹیررسٹ نیٹورک ہے اور پتہ نہیں عجیب ٹیررسٹ میڈیا آوٹ لیٹ ہے کیا بات کر رہے ہیں بھائی عجیب سی بات ہیں انہوں نے بس اور ان کی اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو یہ پیٹرن انڈین میڈیا سے میچ کرتا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ انڈین ہی سکرپٹ ہے جو کہ ان کو دیا گیا ہے بیسیکلی کیونکہ انڈین میڈیا سے میچ کرتا ہے جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے اب کیسے میچ کرتا ہے اس پر تھوڑی دیر میں آتا ہوں لیکن پہلے یہ ریفرنس آپ کو دکھا دوں کہ بلیڈز نے لکھا کیا ہے کہتے ہیں الجزیرہ gives oxygen to انٹی انڈیا notoriety اور آگے کہتے ہیں کاتری الجزیرہ which is not millions of people as a terror broadcast network has started giving oxygen to انڈیا notoriety of الکیدہ connected ultra islamist entity بنگلادش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی اب آپ دیکھئے انڈیا کے اندر ایک پیٹرن ہے وہ اپنے ہر اپوننٹ کو terror کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کرتا ہے مثال کے طور پر پاکستان انڈیا جہاں پر بھی گیا ہے recent کچھ سالوں کے اندر پاکستان کے خلاف انہوں نے terrorist card play کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان terroristوں کو support کرتا ہے یہاں بلیڈز کے اندر بھی آپ دیکھئے کہ کوئی پارٹی اگر انڈیا کے against بات کرتی ہے انڈین انٹرفیرنس کے against بات کرتی ہے وہی پیٹرنس ہیں کہ یہ terrorist ہے دشتگردی سے لنک کرنے کی کوشش کی اب اس سے ایک step آگے در آتے ہیں انڈیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی موڈی کے خلاف بات کرتا ہے یا جو کی ان کے بیڈ گورننس کے خلاف بات کرتا ہے اس کو ISI کا ایجنٹ بنا دیا جاتا ہے اور اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگایا جاتا ہے اس article کے اندر بھی انڈیا اوڈ campaign جو لوگ run کر رہے ہیں ان کو ISI کا ایجنٹ بتایا گیا ہے تو اگین یہ وہی pattern ہے جو کہ آپ کو انڈیا کے اندر نظر آتا ہے سیم pattern آپ کو اس article کے اندر نظر آتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ according to media sources years ago پناکی یہ پناکی بٹا چاریہ کی بات ہو رہی ہے جو کہ انڈیا اوڈ campaign کے حوالے سے وہاں پر awareness create کر رہے ہیں back on indian products کے حوالے سے اور وہ awareness کیوں create کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ملک کے internal معاملات میں interference ہو رہی ہے اس کے against اس کے غرد میں اس کے ورود میں آپ کو یہ انڈیا اوڈ campaign یا back on indian products campaign سٹارٹ ہوتی ہوئی نظر آئیے پناکی کے علاوہ بہت سارے اور بھی social media influencers ہیں جو کہ اس مدے کو اٹھا رہے ہیں لیکن انہوں نے پناکی کو target کرتے ہوئے لکھا ہے کہ according to media sources years ago پناکی a die hard anti-india individual was hired by پاکستانی spy agency inter-service intelligence for running propaganda against india and promoting anti-india sentiment in bangladesh تو یہ وہی pattern ہے جو کہ indian media کے اندر آپ کو نظر آتا ہے مودی کے خلاف جو کوئی بات کرتا ہے اس کو iasai کا agent بنا دیا جاتا ہے جو کوئی مودی کے اوپر تنقید کرتا ہے انڈیا میں اس کے لیے وہ کہتے ہیں یہ iasai کا agent خود indians کے بارے میں یہ تو پناکی تو بنگلہ دیشی ہے نا وہ اپنے ہی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ iasai کے agent تو آپ کو یہاں پر سیم وہی pattern نظر آ رہا ہے کہ جو criticize کر رہا ہے indian interference کو یا مودی کی policies کو اس کو انہوں نے اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے iasai کا agent clear کیا ہوا ہے ایک مقصوص script ہوتا ہے basically india کے اندر جو بھی policy maker وہ situation کے حساب سے اس کا جو توڑ ہے counter وہ deploy کر رہے ہوتے ہیں مطلب دیکھتے ہیں situation کس طرح کی ہے تو پھر وہ now آخر میں یہ جو writer ہے اس article میں ذرا آپ کو ان کا تھوڑا سا background دکھا دوں گا آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ کہاں سے tourیں ہل رہی ہیں میں کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا لیکن میں ذرا آپ کو صرف ان کا تھوڑا سا background دکھا دیتا ہوں دیکھیں india جو ہے بہت زیادہ pro-israel ہے مودی کینڈر میں بہت زیادہ pro-israel ہیں اسرائیل کے تعریفوں میں ہندوطوہ والے rss والے زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں اور یہ جو writer صاحب ہیں یہ حد سے زیادہ pro-israel ہیں اور یہ بنگلہ دیش کو مشورے دیتے رہے ہیں اسرائیلی میڈیا کے اندر اس میں بھی لکھتے رہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو india کو accept کرنا چاہیے مطلب pro-india article لکھنا تو الگ بات ہے وہ تو ہوتا رہتا ہے ان کا indian میڈیا کے اندر بہت لکھتے ہیں صلاح الدین شویب چودری صاحب یہ رائٹر ہے اس article کے بہت لکھتے رہتے ہیں انڈیا کے حق میں لیکن ادرائیل کی حق میں بھی لکھتے رہتے ہیں مثال کے دور پر کچھ سال پہلے آپ کو اسی رائٹر کا جو india out campaign تو اب ذرا dots connect کریں مودی سرکار rss اور ان کے جو پیرول پہ جتنے بھی indian news outlets ہیں وہ پرو ازرائیل ہیں سارے اور یہ بھائی صاحب بھی پرو ازرائیل ہیں بلکہ اتنا پرو ازرائیل ہیں ایک دو مہینے پہلے کا ان کا یہ article دیکھئے ایوریشن ٹائمز کے ازرائیل فائٹنگ مانسٹر ان غزہ جنہوں نے 29000 شہری فلسطینیوں کے شہید کی وہ مانسٹر نہیں ہے آئی ڈی ای والے جنہوں نے 15000 بچے شہید کی ہے وہ مانسٹر نہیں ہے مانسٹر یہ ہیں جو کہ ان کو روک رہے ہیں اکارڈنگ ڈو دو بھائی صاحب تو یہ آپ پرو موڈی اور یہ بھائی صاحب جو بنگلہ دشی عوام کو بتا رہے ہیں کہ نہیں بائی کوٹ مت کریں وہ بھی پرو موڈی پرو انڈیا تو اسی لئے میں نے کہا پیٹرن سیم نظر آ رہا رہا ہے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ فرمائشی پروگرام لگ رہا ہے موڈی سرکار کی جانب سے فرمائش کر کے لکھوا گیا کہ یہ الجزیرہ کے اندر سٹوری آئی ہے تو اس کو کاؤنٹر کریے آپ اور ایسے بہت سارے کاؤنٹر آپ کو آنے والے دنوں میں مزید نظر آئیں گے اس سے کیمپین کو ناکام ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن اصل صورتحال آپ کو گراؤنڈ پہ ہوتی ہوئی گتی ہوئی سے پتا چلے گی اگر لوگ اس کو بائک آرڈ کرتے رہیں گے تو سمجھیں یہ کیمپین سکسیسفل ہوگی اگر لوگوں کا بائک آرڈ ختم ہو گیا اگر لوگوں نے انڈین پروڈکٹس لینا شروع کر دی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیمپین سکسیسفل نہیں ہو رہی